ڈراما سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی اپیسوڈ نمبر 67 میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانگے میری اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پہ نیت جلدی سے کر دیں سبسکرائب اپیسوڈ نمبر 67 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب پتا چل جاتا ہے ادریز کی بیغم کو کہ اروج ہی اصل میں عریج ہے جب وہ اللہ وسائی کے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں وہی تصویر پڑی ہوتی ہے جس میں چھوٹی عریج ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں باپ کی گود میں ہوتی ہے تو جا کر وہ اپنے شوہر کو بتا دیتی ہے کہ اروج ہی اصل میں عریج ہے جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اروج ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جس پر کہتی ہے کہ میں نے خود اللہ وسائی سے اور اس کو اروج کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا اور پھر جب میں تصویر دیکھئی اس کے کمرے میں جا کر تو مجھے یقین ہوا کہ اروج ہی اصل میں عریج ہے اور میں اس لئے بہت زیادہ پریشان ہوں جس پر ادریس بھی پریشان ہو جاتا ہے ادھر دوسری جانب جو ہے وہ ماں بننے والی ہے چونکہ اروج تو اروج جب آتی ہے اپنے شوہر سلمان کے پاس مہرین کے پاس تو کہتا ہے سلمان کے ممہ آپ کو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اروج بننے والی ہے ماں جس پر کہتی ہے آگے سے مہرین کہ تمہیں بھی مبارک ہو کہ کوئی تو خوشی دی تمہیں اس اروج نے ورنہ دکھی دیئے ہیں ادھر جو ہے جناب جو ادریس کی بیغم ہے وہ فل اپنے اروج پر آ چکی ہے دوبارہ اپنے اصلی جو ہے وہ نیگٹیو رول میں آ چکی ہے ادریس کی بیغم ادریس کو بولتی ہے کہ میں اب اروج کا ایسا ٹنٹا کروں گی کہ وہ یاد رکھے گی اب اس کے برے دن جو ہے وہ اروج کے شروع ہو گئے ہیں اب آپ دیکھیں گے دوسری جانب جب وہ کہہ رہی ہو گئی اس کی ماں یعنی کہ اروج کو مہرین تو اروج اس بات بالکل بھی برا نہیں مناتا مہرین کی کیونکہ وہ اس کی ماں ہوتی ہے اور یہ سب سلمان دیکھ کے حیرت زیادہ ہوتی ہے ادھر اب پلاننگ کر رہی ہے جو ہے ادریس کی بیغم کہ وہ اس کو قتل کروا دے گی یا اس کو مار دے گی کسی طریقے سے اروج کو جس پر آگے سے کہتا ہے ادریس کی اس کو مروانا مت اگر مروانا دیا تو سلمان ہر طرح کے جانچ پتال کرے گا تو ہم کیا کریں گے ہم بچ نہیں سکیں گے جس پر آگے سے کہے گی اس کو ادریس کی بیغم کے سارا کچھ جو ہے وہ اروج کا آج ہو جائے گا اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے وہ اریج ہی ہے تو سب کچھ تو نام ہی اریج کے ہے تو ہمارا سلمان اور ہم دونوں سب خالی ہاتھ رہیں گے جائیں گے اتنے سالوں کی میند ہماری برباد ہو جائے گی ادر ادریس بھی بولے گا کہ یہ تو بات تمہاری سچ ہے کہ ابھی تو اس نے صرف آفس سنبھالا ہے اگر وہ آفس کی مالکی بن گی تو وہ تو اور جذبے کے ساتھ آئے گی اور ہم سب کی چھپٹی ہو جائے گی جی ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ قتل کرانے میں ادریس کی بیغم ہو جائے گی کامیاب اروج کو یا پھر نہ ہو پائے گی کامیاب کمنٹ میں ضرور لکھئے گا